اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس اسپیشلی تمام سٹوڈنٹس کو یہ ویٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ایمپورٹنٹ کوسٹنز بتا دیے جائیں ایسے ایمپورٹنٹس جو ہے آپ کو ایم سی کیوز بتا دیے جائیں جس سے آپ کا جو ہے پیپر کا جو پرابلم ہے وہ سال ہو جائے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے دو سے تین دن آپ کے پیپر میں موجود ہیں اسی چیز کو ہم نے مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے جو میکسیمم ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہے اس کی سیریز لے کے آئے ہوں میں آپ کے لیے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے جو سکرین کے اوپر ایک پیج شو ہو رہا ہوگا میں نے چپٹر وائز ایک ایک چپٹر کو سارے ایمپورٹنٹ کوسٹنز آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ وہ کرنے سے آپ کے میکسیمم مارکس انشاءاللہ آپ نائنٹیز کی سیریز میں سوچیں کہ اگر آپ وہ چیزیں کر لیتے ہیں تو آپ نائنٹی کی سیریز میں مارکس لے سکتے ہیں تو آپ کے جو سکرین کے اوپر ایک پیج شو ہو رہا ہے جس پیج میں میں چپٹر ون نمبر ون کو ڈسکس کر رہا ہوں اس چپٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو میں نے پرسنٹیج بتا دی سیون پرسنٹ اس میں آپ کا پیپر آئے گا الیون مارکس ہوں گے دو ایم سی کیوز دو شوٹ اور ایک لانگ کوسٹن لیکن ایم بارڈنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں سے ہم تیار کیا کریں تو آپ نے کیا تیار کرنا ہے وہ آپ دیکھیں دیفینیشنز میں میں نے آپ کو کچھ دیفینیشنز بتائیں کہ آپ فنکشن کی دیفینیشنز سپیشلی اس پہ غور کریں ایکسپلیسٹ فنکشن، ایمپلیسٹ فنکشن، لاغریتنک فنکشن اور اس طرح کمپوڈیشن آف دا فنکشن، لیمٹ آف دا فنکشن یہ وہ کچھ دیفینیشنز ہیں اور کانٹینیوٹی آف دا فنکشن جو آپ کو لازمی اس چیپٹر میں آنی چاہیے اور اس میں سے جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہات فیورٹ ہیں وہ فنکشن لیمٹ آف دا فنکشن اور کانٹینیوٹی آف دا فنکشن اور کمپوڈیشن آف دا فنکشن یہ دیفینیشن آپ کی لازمی تیار ہونی چاہیے اس کے بعد سٹوڈنٹس ایکسرسائز نمبر 1.1 میں سے میں نے آپ کو کوسٹنز بتائے اسپیشلی آپ کا کوسٹن نمبر 3 جو ہے اور 5 7 اور 9 یہ جو چار کوسٹنز میں نے آپ کو بتائے آپ کی پیج پہ وہ شو ہو رہا ہوگا میں نے آگے شوٹ بھی لکھا تو یہ شوٹ کوسٹنز کے لیے آپ کریں پھر اسی طرح جب آپ ایکسرسائز نمبر 1.2 پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو کوسٹن نمبر جو 2 بتایا گیا یہ لانگ کوسٹنز کے لیے اور کوسٹن نمبر 3 جو آپ کے پاس دو پارٹس شو ہو رہے ہیں یہ شوٹ کوسٹنز کے لیے آپ کریں گے اسی طرح سٹوڈنز آپ امپورڈنٹ کچھ لانگ کوسٹنز میں پروف دیکھیں گے جیسے آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے لیمٹ n اپروچز تو انفینیٹی 1 پلس 1 آور اینڈ ریس تو پور اینڈ اس ایکلس تو ای اور اس طرح نیکس یہ ایکسیمپلز آپ کی بک میں موجود ہیں اور میرے لیکچرز میں آپ اگر ویڈیو لیکچرز بھی سنیں تو آپ کو وہاں سے بھی یہ مل جائیں گی اس کے بعد ایکسرسائز نمبر جو 1.3 ہے اس کا جو کوسٹن نمبر 2 ہے اس کے کچھ پارٹس میں نے آپ کو بتایا شورٹ کوسٹن کے لیے اور کچھ پارٹس آپ کو لانگ کوسٹنز کے لیے یہاں میں نے بتایا اسی طرح سٹوڈنز آپ کوسٹن نمبر 4 میں جائیں گے اس میں بھی شورٹ کوسٹنز آپ کو بتایا گئے ہیں کون کون سے آپ تیار کر لیں اور جو یہ ایکسیمپل نمبر 4 ہے آپ کے پیج نمبر 30 کے اوپر یہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے وہ آپ کو لانگ کوسٹن کے لیے تیار کرنی ہے اور سٹوڈنٹس ایکسسائز نمبر 1.4 میں جو آپ کا کوسٹن نمبر 2 ہے اس کو آپ لانگ کوسٹن کے لیے تیار کریں کوسٹن نمبر 5 اور 6 ہے یہ لانگ کوسٹن کے لیے تیار کریں اور جو کوسٹن نمبر آپ کا 4 ہے یہ شارٹ کوسٹن میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے سٹوڈنٹس یہ تو آپ کے سامنے جو میں نے ڈسکشن کی یہ آپ کو چپٹر نمبر 1 کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹن بتائے آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہو سمجھ نہیں آرہی کہ کون کون سے کوسٹن ہے تو آپ ویڈیو کو پاوز کر کے اس کوسٹن کو دیکھ سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے جیسے اب میں بات کرتا ہوں چپٹر نمبر 2 کے اوپر تو چپٹر نمبر 2 کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چپٹر ہے ہمارا اس میں سے میکسیمم مارکس کا پیپر آنا ہے تو دیفنیشن میں آپ دیکھیں کہ فنکشن کی ڈیریویٹیو کی دیفنیشن آپ دیکھیں پھر آپ پروف کریں کہ کونسٹنٹ کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس کے بعد آپ سٹوڈنٹس دیکھیں ایکسرسائیز نمبر 2.1 کے اندر جو امپورٹنٹ کوسٹن ہے اسی طرح 3 میں جائیں 2.4, 5, 6 اور یہ جو آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ پروف اور کچھ امپورٹنٹ یہ کوسٹن ہیں ان کو آپ دیکھیں سپیشلی آپ اگر تھوڑا غور کریں چپٹر 2 کی ایکسرسائیز نمبر 2.5 کے اوپر تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایکسرسائیز ہے سٹوڈنٹس یہ جو ایکسرسائیز ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس 2.5 کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائیز میں نے آگے لکھا بھی کوسٹن نمبر 2 کے اوپر آپ دیکھیں اس کے کچھ پارٹس کریں کوسٹن نمبر 3 آپ کے پاس 3 5 6 7 اور 12 ہیں اور کوسٹن 8 اور 11 یہ لانگ کوسٹن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ کوسٹن ہیں اس کے بعد اسی طرح ایکسرسائیز نمبر 2.6 7 8 میں نے کوشش کی ہے ہر ایکسرسائیز میں سے کچھ امپورٹنٹ آپ کو بتانے کی تو اس میں سے آپ اگر سپیشلی کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ تیار نہیں کر سکتے وہ 2.5 پہ سپیشلی فوکس کریں 2. جو آپ کی 3 ایکسرسائیز ہے اس پہ فوکس کریں اور 2.6 اور 7 پہ فوکس کریں تو یہ 4 ایکسرسائیز پہ آپ فوکس کرنے سے میکسیمم مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سٹوڈنٹس آپ کے پاس یہ جو ہے وہ آپ کے پاس چپٹر 2 کو میں نے ڈسکس کیا اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ چپٹر 3 پہ آئیں انٹیگریشن کے اوپر تو انٹیگریشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 25 پرسنٹ مارکس پیپر ہے 36 مارکس کا ہے 6 ایمسی کیوز 10 شارٹ کوسٹن ہے اور دو لانگ کوسٹن اس میں سے آنے ہیں اور اس کی دیفنیشنز آپ اگر دیکھیں دیفنیٹ انٹیگرل پیج نمبر 124 کے اوپر آپ کو مل جائے گی ڈیفنیٹ انٹیگریل فنڈیمنٹل تھیورم آف کیلکولس پیج نمبر 156 پہ ملے گا ڈیفرنشل ایکویجنز ہیں آرڈر آف دیفرنشل ایکویجنز ڈگری آف دیفرنشل ایکویجنز کیا ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ اس میں دیکھیں پھر سٹوڈنٹس ایکسسائز نمبر 3.1 پہ اگر آپ گوھر کریں تو 3.1 ایکسسائز میں کچھ میں نے بتائے شورٹ کسٹن کے طور پر اگزیمپلز میں نے کچھ آپ کو بتائیں 3.2 ایکسسائز میں سے میں نے آپ کو شورٹ کسٹن بتائے اور لانگ بیچ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ سیلیکٹیو سے لانگ کسٹن ہے جیسے 3.3 ایکسسائز میں سے میں نے آپ کو لانگ کسٹن 8 9 اور 11 بتائے تو انشاءاللہ تبارک اللہ آپ اٹلیسٹ ان چیزوں کو ضرور فوکس کریں آپ کے میکسیمم کسٹن انشاءاللہ کور ہوں گے اور آپ اس کو ضرور دیکھیں گے کہ پیپر میں آپ کو ہیلپ ملے گی اس سے پھر سوڈنٹس اسپیشلی جو 3.4 ایکسسائز ہے آپ کی موسٹ ایمپورٹن ایکسسائز ہے اس میں میں نے کسٹن کچھ شورٹ میں بتائے کچھ لانگ میں بتائے آپ کو وہ ایکسیمپل بھی بتائی جہاں جہاں سے مجھے جو جو ایمپورٹن چیز لگی اور یہ ایمپورٹن میں نے بیسیکلی انیلیسز کیا پچھلے کئی سالوں کے پاسٹ پیپرز کا ان پاسٹ پیپرز کے انیلیسز کے بعد سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ ان آخری جو آج کے دو تین دن رہ گئے ہیں ان میں موسٹ کوشش کریں کہ اٹلیسٹ یہ چیزیں جو آپ کے سامنے پیش ڈسپلی ہو رہا ہے ان چیزوں کو لازمی ڈسکس کریں ان کوسٹن کو لازمی سالو کر لیں اٹلیسٹ انشاءاللہ میکسیمم بینیفیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس سے ملیں گے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا غور کریں چیپٹر نمبر فور کے اوپر تو سٹوڈنٹس آپ کی سکرین پر چیپٹر نمبر فور شو ہو رہا ہے ٹویل پرسن پیپر آنا ہے سیونٹین مارکس کا دو ایم سی کیوز پانچ شوٹ اور ایک لانگ کوسٹن بنے گا ڈیفینیشنز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو انیلیٹیکل جو میٹری کیا ہے اور ٹرانسلیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ تو کئی دفعہ پیپر میں آ بھی چکی ہے ٹرانسلیشن آف ایکسز تو اس کو ضرور دیکھیں فور پوائنٹ ون ایکسسائز کے اندر سے یہ کچھ ایمپورٹنٹ شارٹ کوسٹن کچھ ایمپورٹنٹ لانگ کوسٹن آپ کے پاس موجود ہیں فور پوائنٹ ٹو ایکسسائز میں سے سارے شارٹ آپ ضرور کریں سلوپ انڈرسیپ فارم تو انڈرسیپ فارم کے چھوٹے چھوٹے پروف ہیں یہ آپ ایک دو لازمی ٹرائے کریں فور پوائنٹ ٹری جو کہ موسٹ ایکسسائز ہے اس چپٹر میں اس کے شارٹ لانگ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں وہ ضرور اس کو سالوپ کریں اور اسی طرح جب آپ فور پوائنٹ فور میں جاتے ہیں تو کوسٹن نمبر فور فائف سیکس نائن اور ٹین جو ہے یہ شارٹ کے لیے باقی لانگ کے لیے اور آپ کی لاسٹ ایکسسائز ون اور سیکس جو ہیں یہ شارٹ سیم نائن لانگ کے لیے کریں انشاءاللہ تبارکتالہ میکسیمم نمبر آف کوسٹن آپ کے پیپر میں موجود ہوں گے جب آپ یہ پیپر سالو کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ کو بتائیں آپ کا جو چپٹر نمبر فائف لینئر ایکویجنز اور لینئر پروگرامنگ اس کے اوپر میں نے بات کی اس میں سے جو دیفنیشنز آپ کو بتا رہا ہوں وہ لینئر انیکویلٹی کی دیفنیشن آپ کو آنی چاہیے آپ کو کارنر پوائنٹس کا پتا ہو آپ کو کنویکس ریجن کا پتا ہو کیا ہوتا ہے فیزیبل ریجن فیزیبل سلیشن سیٹ یہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپٹیمل کی بھی اگر آپ کر لیں دیفنیشن تو ایک اچھی بات ہے فائف پوائنٹ ون میں سے کوسٹن نمبر ون اور ٹو شارٹ کے لیے فائف پوائنٹ ٹو میں سے ون ٹری ون ٹو اور ٹری یہ لانگ کے لیے اس کا تو آپ کو بتا ہے اگر آپ پروسس آتا ہو تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹن آپ سوال کر سکتے ہیں اسی طرح سوڈنٹس جب میں چپٹر نمبر سکس کی بات کرتا ہوں تو چپٹر سکس کے اندر میرے پاس کیا موجود ہے سرکل کونک سیکشن کا یہ چپٹر ہے تو اس میں اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ سرکل کی دیفنیشن پر آئیں انٹینجنٹ لائن ہے نورمل لائن ہے کار ڈائیمیٹر پیرابولا ہائیپر بولا لیٹس ریکٹم اور ڈائریکٹرکس یہ ڈیفنیشن آپ کو ضرور آنی چاہیے اس کے علاوہ ایکسرسائز وائز میں نے سٹوڈنٹس آپ کو کچھ قسٹن بتائیں ہیں اور یہ قسٹن آپ ضرور کیجئے گا سپیشلی اگر آپ باقی چھوڑنا بھی چاہیں تو پہلی چار ایکسرسائز اگر آپ کی کمپلیٹ ہیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ ایک لاغ کسٹن جو ہے وہ تیسری میں سے پہلی تین ایکسرسائز میں سے اور ایک لاغ کسٹن جو ہے وہ آپ کا چوتھی ایکسرسائز میں سے بن جائے اور اس طرح آپ کا جو دونوں کے دونوں لاغ کسٹن کی سیلیکشن ہے وہ یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے سو چپٹر سکس کے اوپر بھی آپ ذرا کڑی نظر رکھئے گا اور اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ضرور کیجئے گا اس کے پاس سٹوڈنٹس میں چپٹر سیمن کی بات کرتا ہوں تو چپٹر سیمن کے اندر یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں ڈیفائنڈ ویکٹر نل ویکٹر یونٹ ویکٹر پوزیشن ویکٹر یہ دیفینیشن ریشو فارمولا پیج نمبر 332 پہ موجود ہے اس کو ضرور کیجئے گا ایکسیمپل نمبر 6 پیج نمبر 334 پہ موجود ہے اور یہ جو پروف آپ کے سامنے نمبر 3 پہ شو ہو رہا ہے ایکسیمپل نمبر 332 پہ موجود ہے میں نے ساتھ پیج نمبر بھی مینشن کی ہیں تاکہ آپ کو میکسیمم جو ہے وہ اس سے بینیفٹ مل سکے اس کے بعد یہ سیون پوائنٹ وان سیون پوائنٹ ٹو میں سے اور پھر درمیان میں نمبر 5 پہ پروف بھی بتایا کاؤس کوئر الفا کاؤس کوئر بیٹا پلس کاؤس کوئر گیاما اس کے بعد سٹوڈنٹس سکویلر پروڈکٹ کیا ہے اور توڈال یا پرپینڈکولر ویکٹر کے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ ایگزمپل آپ کو بتائیں سیون پوائنٹ 3 ایکسیس میں سیکش سٹاد homogen پرپینڈکولر ویکٹر میں سوڈیر so ڈیر ای ، اگر آپ ان دنوں میں سے پ توڈیر پروڈکٹ strain کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اٹلیسٹ ہم کیا کچھ ایسا ہے جو آخری دنوں میں کر لیں تو آپ کے پاس یہ جو تین سے چار دن موجود ہیں اگر آپ ان کوسٹنز پہ جو میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ آپ سے شو کیے آپ کو دکھائے آپ سے ڈسکس کیے اگر آپ اٹلیسٹ ان کوسٹنز کو سالو کر لیتے ہیں ان دو سے تین دنوں کے اندر جو آپ کے پیپر سے پہلے میں آپ کی کیلئے تمام سرویسز پروائیڈ کروں گا آپ کو میکسیمم کوسٹنز کے آنسر دوں گا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو مجھ سے ضرور پوچھیں آپ اس ویڈیو میں کامنٹس میں لکھیں مجھ سے سوال پوچھیں انشاءاللہ میکسیمم آپ کو فیور دوں گا زندگی لئے تو انشاءاللہ تبارک طلب پھر اسی پروگرام ایسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجاز دیجئے بیسٹ آف لکھ یور فور یور پیپر